کیا فیتہ ہوں اس دولت کتنی دولت کوائی میں نے اور میری بیٹی اس سے ناراض ہے لانت اس دولت کس کام کی یہ دولت اس دنیا میں کوئی کتنا نیک تھا وہ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں شمار ہوتا تھا یہ باتیں ویسے تو سب پر آشکار نہیں ہوتی لیکن اللہ پاک دنیا والوں کو بہت سے طریقے سے یہ ظاہر کروا دیتا ہے کہ یہ شخص میرا ماننے والا تھا خاص طور پر جب وہ شخص وفات پا گیا ہو اور اس کی تدفین کا عمل جاری ہو اس دوران اس طرح کے غیر معمولی واقعات رونما ہو جاتے ہیں جو شرکا کے ذہنوں پر نقش ہو جاتے ہیں ایسا ہی کچھ مرہوم قوی خان کے جنازے میں دیکھنے کو ملا جہاں ایسے واقعات ہوئے جس نے جنازے کے شرکا کو سبحان اللہ کہنے پر مجبور کر دیا قوی خان کے جنازے میں کس طرح ہزاروں افراد نے شرکت کی سخت توفانی موسم کے باوجود کس طرح لوگوں کا جمع غفیر امڑایا قبر میں اتارتے وقت کیا واقعہ پیش آیا یہ سب ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں اتحار کی شب پاکستان شو بیز انڈسٹری کے لیجنڈری ادھکار قوی خان کینسر کے باعث جان کی بازی ہار گئے تھے وہ کینیڈا کے ایک ہسپتال میں زیرے علاج تھے جہاں انہوں نے آخری سانسیں لیں ساری زندگی پاکستان کے لیے کام کرنے والے قوی خان کو بدقسمتی سے پاکستان میں دفن ہونا نصیب نہیں ہوا ان کے گھر والے چونکہ کینیڈا میں مقیم ہیں لہٰذا انہوں نے قوی خان کو کینیڈا کے مقامی قبرستان میں سپورد خاک کر دیا قوی خان اگر پاکستان میں دفنائے جاتے تو ان کے جنازے پر ہزاروں کا مجمع دیکھنے کو ملتا لوگ ان کا آخری دیدار کرنے دور دور سے آتے ایسے وہ اپنے ملک میں ہی سپورد خاک ہوئے ہوں قوی خان کے انتقال کے بعد ان کے مداہوں کو اس خبر کا انتظار تھا کہ ان کا جنازہ کب اور کہاں ادا کیا جائے گا کچھ لوگوں کو یہ امید تھی کہ انہیں پاکستان لائے جائے گا لیکن ایسا ممکن نہ ہوا چنانچہ جب ان کے بیٹے کے جانب سے جنازے کے مقام اور وقت کا اعلان ہوا تو کینیڈا میں مقیم پاکستانیوں نے فوری طور پر جنازے کے مقام پر پہنسنا شروع کر دیا اول تو یوں ہوتا ہے کہ بیرون ملک انتقال کر جانے والے فنکاروں کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کی کوئی خبر سامنے آتی ہے وہ گمنامی کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کو ان کے بارے میں پتا نہیں چلتا وہ خاموشی کے ساتھ دفنا دیے جاتے ہیں لیکن قوی خان کے معاملے میں ایسا نہیں ہوا جب ان کے جنازے کا اعلان ہوا تو پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تعداد میں پہنسنا شروع کیا پھر دیکھتے ہی دیکھتے عوام کی بڑی تعداد جنازے میں شریک ہوئی جنازے میں موجود شرقہ کے مطابق شرکت کرنے والے افراد کی تعداد سینکنوں سے بھی کہیں زیادہ تھی ہر جگہ صرف سر ہی سر دکھائی دے رہے تھے جو قوی خان کے میر کو کندہ دینے کی تگو دو میں تھے یہ سب کچھ اس فنکار کے لیے کیا جا رہا تھا جس نے پوری زندگی پاکستانیوں کو اپنی ادھکاری سے محضوظ کیا جنازے کے مناظر دیکھ کر کہیں سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کینیڈا ہے بلکہ یہ گبان ہو رہا تھا جیسے یہ لاہور کا علاقہ ہے اور انہیں قریبی قبرستان لے جایا جا رہا ہو کینیڈا کے موسم کے حوالے سے یہ بات سبھی جانتے ہیں کہ وہ انتہائی سرد ہوتا ہے آج کل وہاں تھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور برف باری بھی وقتن فوقتن ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے معاملات زندگی متاثر ہیں لوگ اپنے گھروں میں محدود ہیں لیکن قوی خان کے جنازے پر جس طرح ان کے مدہ تمام تر معاملات کو نظر انداز کر کے پہنچے وہ ناکابلے یقین ہے کہ وہاں کی مقامی کمیونٹی نے یخ بستہ سردی کی بھی پرواہ نہ کی اور بے دھڑک جنازے میں پہنچے جس نے وہاں موجود لوگوں کو بے حد متاثر کیا قبرستان میں قوی خان کی تدفین کے موقع پر انتہائی غیر معمولی واقعات رونما ہوئے ان کی وفات پر گھر والے تو اداس تھے ہی لیکن دیگر لوگ جو شرع کا تھے وہ صرف ان کا نام اور کام جانتے تھے وہ بھی قبرستان میں ہسکیوں کے ساتھ روتے نظر آئے ان کے لیے یہ ایسا ہی تھا جیسے ان کا کوئی اپنا قریبی انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر گیا ہو جنازے میں شریک افراد کے بہتے آنسو صاف بیان کر رہے تھے کہ قوی خان نے اپنی وفات سے پاکستانی عدام اور شو بیز انڈسٹری کو کس طرح گہرہ صدمہ پہنچایا جب قوی خان کی میت قبرستان پہنچائے گئی تو ہر جانب اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی جس نے وہاں موجود لوگوں کی اندرونی کیفیت کو یکسر تبدیل کر کر رکھ دیا اس حوالے سے لوگ یہاں تک بھی کہتے رہے کہ جنازے میں شریک ہو کر کسی بھی طرح سے یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی فلم سٹار کے جنازے میں موجود ہیں بلکہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ کوئی بزرگ یا کوئی اللہ کا ولی ہے کیونکہ ہر کوئی ان کی استفاق کو بیان کر رہا تھا ہر کوئی ان کے انتقال کو اپنا نقصان سمجھ رہا تھا جس طرح سے قوی خان کے انتقال کو ان کے دوست رشتہ دار اور مدہ خود پر محسوس کر رہے تھے اسے بخوبی اندازہ تھا کہ قوی خان نے پوری زندگی جتنی بھی محنت کی وہ بلاخر رنگ لے آئی انہوں نے دولت شہرت سمیٹنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دل بھی جیتے کبی خان پاکستان ٹیلی ویژن کے پہلے آدھاکار تھے جنہیں صدارتی تمغہ برائے حسنی کارکردگی سے نوازا گیا یہ اعزاز انہیں چودہ اگست انیس سو اسی کو ملا بعد ازاں انہیں ستارہ امتیاز سے بھی سر فراز کیا گیا قوی خان پندرہ نویمبر انیس سو بیالیس کو پشاور برطانوی ہندوستان موجودہ پاکستان میں پیدا ہوئے انہوں نے فنی زندگی کا آغاز ریڈیو پاکستان سے کیا کم عمری میں چائر ایکٹر کے طور پر ریڈیو پاکستان کے ڈراموں سے کام کیا انیس سو چونسٹھ میں جب لاہور میں پاکستان ٹیلی ویژن کا آغاز ہوا تو انہیں اس کے پہلے ڈرامے نظرانہ میں کام کرنے کا عزاز حاصل ہوا قوی خان نے ڈراما سیریل اندھیرہ اوجالہ سے نام کمایا اور اماندار پولیس آفیسر کی حیثیت سے عدکاری کے بہترین جوہر دکھائے اس کے بعد انہوں نے لاتادا سیریلز سیریز اور انفرادی ڈراموں میں کام کیا جن میں اندھیرہ اوجالہ فشار لاہوری گیٹ دو قدم دور تھے مٹھی بھر مٹی منچلے میرے قاتل میرے دلدار پھر چاند پہ دستک دورے شہدار بیٹیاں داستان ایک نئی سنڈریلا اور ڈاکچر دواغو کے نام سرے فیرست ہیں زندگی دھوپ تم گھنا سایا سب کے تمہارے تم کون پیا سہیلیاں نظرے بد اور علی فلہ اور انسان شامل ہیں ان کے چند شہرہ آفاق فلموں میں محبت زندگی ہے سوسائیٹی گرل چند سورج سرفروش کالے چور زمین آسمان رونگ نمبر بحر و نساء اور پری شامل ہیں قوی خان پی ٹی وی ایوارڈ اور ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لائف ٹائم اچیومیٹ ایوارڈ حاصل کر چکے انہوں نے کئی فلموں میں کام کیا اور تین نگار ایوارڈ بھی حاصل کیے پی ٹی وی ایوارڈ اور ریڈیو پاکستان پاکستان ٹیلی ویژن کے لائف ٹائم اچیومیٹ ایوارڈ بھی حاصل کر چکے حال ہی میں آرٹس کانسل آف پاکستان کراچی میں فنی خدمات کے نتیجے میں اعتراف میں کمال ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں اس کی امی اس کی امی اسے روز سبق پڑھاتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی